فرمایا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اقربکم انداللہی اقرب یا ایوہ الناس اے لوگوں تمام دنیا کے لوگ اس میں آگئے چاہے کسی مذہب کو ماننے بات انہا خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انسا ایک مرد اور عورت کے ذریعے حضرت آگام علیہ السلام اور حضرت خبال علیہ السلام کے محسوس و جعلناکم شعوبا و قبائل اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبیل اس لیے بنائے تاکہ تم میں آپس میں جو اینا پہچان ہو سکے لتعارفو ایک دوسرے کو پہچان سکے اور تم میں سب سے زیادہ معزز اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے تو وہ خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے وہ سید ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے وہ قریشی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے وہ مغل ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے وہ پتھان ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے وہ منصوری ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے اور جتنے خاندان اور قبیلے پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد پر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور مکرم صرف تقوی کی بنیاد پر ہیں جو جتنا اللہ تعالیٰ سے دھرے گا جو جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا جو جتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابلی کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب سب سے زیادہ مکرم سب سے زیادہ معزز ہے چاہے وہ جس کسی خاندار سے تعلق تو فرمایا تمہارا رب ایک ہے جب تمہارا رب ایک ہے تو تم بھی ایک ہو ایک رب کو ماننے والے تمہارا آپسی تعلق اسلامی تعلق ہے تم آپس پر بھائی بھائی ہو اللہ کے رسول اللہ فرمایا المسلم و اخو المسلم کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان آپس پر ایک دوسرے کو پر ظلم نہیں کرتا ہے اور فرمایا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے ہاتھ پیچھے نہیں کھیشتا ہے اور مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے کسی پیاری تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف نفرت اور عداوت کے جتنے راستے سے سب بند کر دیئے سب سے پہلے فرما دیا مسلمان مسلمان کا بھائی اپنا بھائی سے کوئی بھائی دشمن نہیں رکھتا ہے عداوت رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے یہ تو بعد میں چل کے جب انسان بیوی بچوں والا ہو جاتا ہے تو بیوی بچوں کی محبت میں کچھ اپنے مفاد میں بھائیوں کے اندر رنجیش ہو جاتی ہیں بھائی اپنا اپنے شادی سے پہلے کا دور دیکھیں کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کتنی محبت ہوگی یہ کتنا تعلق اور کتنا لگا ہوتا ہے فرمایا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے ایک مسلمان کو اللہ کے رسول کا عرشاہ سننے کے بعد اپنے آپ کو ظالم ہونے سے بچا لینا چاہیے کہ میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے چاہے سلگیا ہو یا سلطہ اللہ میرے شہر کا رہنے والا ہوئے کسی بہار شہر کا میرے اپنے وطن کا ہوئے اور کسی گیر وطن کا میں اس کو پر ظلم نہیں کر سکتا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنے سے ہاتھ پیچھے نہیں اٹھا سکتا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک بطالہ اس کی مدد کرتے ہیں جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تبارک بطالہ اس کی حاجت روائی کرتے ہیں جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرتا ہے اللہ تبارک بطالہ قیامت کی مشکلات میں سے اس مشکل دور کرنے والے انسان کی مشکل کو کیا کریں گے